موسیقی ویور سری لنکن کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان مکمل کر کے لہور ائر پورٹ سے نجی ائر لائن کے ذریعہ برستہ دبائی وطن روانہ ہو گئی تفصیلات کے مطابق سری لنکن کرکٹ ٹیم دورہ مکمل کر کے کذافی سٹیڈیم سے ائر پورٹ پہنچی جہاں ٹیم کو سکس سکورٹی کے حسار میں رکھا گیا بعد ازہ نجی ائر لائن کے ذریعہ ٹیم اپنے ملک روانہ ہو گئی دوستو سری لنکن ٹیم کے پور امن طریقے سے کامیاب دورے کو پیزارائی ملی اور عالمی کرکٹ کے لیے پاکستان کے دروازے کھل گئے دیگر ملکوں کے بھی پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے کے امکانات روشن ہے دوستو اس دورے میں سری لنکن ٹیم کو پاکستان میں ایک روزہ سریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ ٹی ٹونٹی سریز میں سری لنکن ٹیم نے پاکستان کو وائٹ واش کیا یاد رہے کہ سری لنکن ٹیم دس سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان آئی تھی جہاں دونوں ٹیموں کے مبیند تین ونڈے اور تین ٹی ٹوٹی میچز کی سریز کھیلے گی پہلا ونڈے بارش کی وجہ سے نہیں کھیلا جا سکا تھا جبکہ پاکستان نے فتح اپنے نام کر لی تھی اسی طرح ٹی ٹونٹی سریز سری لنکن نے قومی ٹیم کو وائٹ واش کر کے ٹرافی اپنے نام کی دوستو اپنے ملک روانگی سے قبر سری لنکن کلیپ کی کوچ رمیش رانائکی کا کہنا تھا پاکستان آئی تھی کھیلنے میں بہت خوشی ہوئی یہاں سے ملنے والی محبتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے میچ کے بعد سری لنکن کوچ رمیش رانائکی اور کپتان دناشک سناکا نے مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے شائقین کلیپ کو سپورٹ کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ